بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے میرے بھمبر کے شہریوں عظیم کشمیریوں سب سے پہلے میں آپ سب کو تاقید کروں گا کہ یہ ماسک آپ اتنے قریب قریب کھڑے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ ابھی بھی کرونا پاکستان میں ختم نہیں ہوئی تو مجھے آپ سب کی فکر ہے دیکھیں صرف اس سے پہننے سے یہ میں دیکھ رہا ہوں یا خواتین نے کہیوں نے پہنا ہوئے ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سے پہننے سے یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں سنیں سنیں بڑا ضروری ہے یہ آپ کے لئے کیونکہ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بچائے آپ تک ساتھ والے ملکستان میں دیکھیں کرونا کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگ مر چکے ان کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیزے چلے گئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اس کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا شکر ہم ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس کم از کم ایک ماس پہن کے اتیاد کریں تو آپ ساتھ ساتھ کڑے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بمبر کے جلسے کے بعد پتا چلا کہ کرونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے اس لیے دوسری چیز میں آپ کی حمد آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میری آپ کو پتا ہے کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری میری کمیز پسینے سے بھیگ چکی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب قریب کھڑے ہیں اس لیے میں خاص طور پر داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ اچھا آپ میرے بمبر کے نوجوانوں کیونکہ دیکھیں میں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری لے کے نکلے تو دنیا کہہ کے یہ دیکھیں پاکستانی آ رہا ہے دنیا میں عزت سے دیکھیں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو ہم ایک عظیم قوم بنے تو میں نوجوانوں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی دو بڑے بڑے سوپر پاور تھے جس طرح آج بڑی سوپر پاور ہے امریکہ ان دنوں میں دو سوپر پاورز تھی مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی بدو تھے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا غریب تھے تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ تیرہ سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے تیرہ سال کے بعد ایک سوپر پاور گھٹنے ٹیک تھی ہے اور چودہ سال کے بعد دوسری سوپر پاور گھٹنے ٹیک تھی ہے تو نوجوانوں یہ سنیں میری بڑی غور سے بات سنیں دیکھیں لوگ آتے ہیں جلسے ہوتے ہیں نارے لگ جاتے ہیں جلسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی انہوں نے دنیا کی امامت کی تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر تو اس لیے میرے نوجوانوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی اس کی زندگی سے سیکھو اس کی سنت پہ چلو اس کی شریعت پہ چلو کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے اس میں قوم کی بہتری ہے ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے ایک قوم جب ان کی سنت جو مدینہ کی ریاست تھی جب اس کے حصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے بھیک مانگ کے کرزے لے کے گزارا کرنا ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا اپنے لوگوں کا نقصان کروانا اپنی عزت کھونا کوئی کوئی بھیک مانگنے والے کی اور کرزہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا آپ عزمہ کے دیکھ لیں نوجوانوں آپ عزمہ کے دیکھ لیں لوگوں سے تو دور کی بات ہے اپنے ماباپ سے ذرا پہلے دن پیسے مانگے دوسرے دن کرزے مانگے تو تیسے دیکھنا ماباپ کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں بھائیوں سے جب آزمہ کے دیکھ لیں دیکھیں یہ احسان کی فطرت ہے اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں وہ خود آپ کو نوازتا ہے انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا اور دوسری چیز نوجوانوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا تھا سادق اور امین سچا اور انصاف کرنے والا ان کے دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سادق اور امین ہیں دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے ہمارے جو جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں پاکستان کے ایک لیڈر کو اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا سب اس لیڈر کو مانیں گے اس کا نام تھا قائد عاظم محمد علی جناح اور قائد عاظم کے جو مخالف بھی تھے کانگریس کے جو اس کے مخالف تھے کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی وہ بھی قائد عاظم کو سچا اور انصاف کرنے والا انصاف پانتے تھے عزت کرتے تھے ان کی مخالف تھے عزت کرتے تھے تو میرے پاکستانیوں میرے کشمیر کے نوزانوں ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے ہم نے بھی سچ بولنا ہے ہم نے امانت دار ہونا ہے ہمارا اور آپ کو میں آج یہ بھی اضمال لیں آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں کس کی عزت ہے گاؤں میں دیکھ لیں بمبر میں دیکھ لیں گاؤں شہر اس انسان کی عزت کرتا ہے جو سارا گاؤں سمجھتے ہیں یہ بڑا سچا آدمی اور انصاف کرنے والا ہے لوگ انصاف کروانے کے لئے اس کے پاس جاتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے یہ اللہ کی طرف سے اس نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے تو جب میرے نوجوانوں یہ جب پچیس تاریخ کو ووٹ آپ ڈالنے جائیں گے جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ نے سب سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو باقی بھی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ کیا جس جماعت کے لئے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں کیا ان کا لیڈر سچا اور اماندار ہے یا نہیں کیا ان کا ایسا لیڈر تو نہیں جو مل سے جھوٹ بول کے بولی ووٹ ایکٹنگ کی ایسی اس نے ایکٹنگ کی نوجوانوں خواتین اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ ہمارے ہماری کیبنٹ کے اندر جو عورتیں تھی وہ رونا شروع کر دیا اس کی شکل دیکھ کے خوف آ گیا کہ جی پتہ نہیں یہ جہاز کی سیڑھیاں بھی چڑ جائے گا یا نہیں جیسے ہی لنڈن کی ہوا لگی ایک ادھر سے ایک نواز شریف گیا تھا ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا بیماری آپ نے صرف ایک چیز پوچھنی ہے نوجوانوں ایک چیز پوچھنی ہے آپ نے آپ یہ پوچھیں کہ جب اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں آج پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں عمران خان کچھ ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کرتا عمران خان ٹیلی فون اٹھا کے کسی جج کو ٹیلی فون نہیں کرتا کہ جی تین سال نہیں پانچ سال سے زاد ہو یہاں عدالتیں آج آزاد ہیں لہور ہائے کورٹ تحریک انصاف نہیں کنٹرول کرتی آزاد ہے تم مجھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو یہ سارے باہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں در کس سے ہے ان کا منشی بھی باہر اساق دار وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا تھا ابھی ہماری حکومت ہی نہیں آئے تو باہر بھاگ گیا تھا اس کے بیٹے بھی باہر نواز شریف کے بیٹے بھی باہر بھاگ گئے اس کا شباز شریف کا دماد بھی باہر اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا بھای کس سے ڈر رہے ہو عدالتیں آزاد ہیں یہاں تو طریق انصاف کے منسٹرز کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہمارے دو منسٹرز کو جیل میں ڈال دیا تو اگر ہم عدالتیں ہیں یا نیب کنٹرول کرتے ہیں تو ہم اپنے وزیروں کو تنہ جیل میں ڈالتے ہیں اس ملک میں عدالتیں ہیں اور انصاف کا نظام آج آزاد ہے تو اس لیے سوال پوچھیں نوجوانوں جب پولنگ سٹیشن پہ جائیں اور جب آپ دیکھیں نا دوسروں کو تو ان سے پوچھیں کہ کیا جس کی پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں کیا ان کے لیڈر صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ سچے اور اماندار ہے یا نہیں اور اگر لیڈر اماندار نہیں ہے تو نیچے بشاک کینڈیڈیٹ اماندار بھی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کا لیڈر اماندار ہے اور کینڈیڈیٹ دو نمبر بھی ہے وہ ڈرے گا کچھ کرتے ہوئے اسے پتہ ہے کہ اپر والا پکڑ لے گا اگر وہ خود پیسے نہیں بنا رہا تو وہ اور کسی کو بھی نہیں پیسے بنانے دے گا اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں یہ مسئلہ صرف یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں دنیا میں آپ سب آج کل آپ کے پاس موبائل فون ہیں موبائل فون پر گوگل کریں دنیا کے غریب ترین ملکوں کو گوگل کریں وہ کون کون ہیں آپ کے سامنے وہ ملکوں کے نام آ جائیں گے میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایک ایک ملک جو غریب ہے اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چھرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں ہر ملک افریقہ میں دیکھ لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر اماندار ہو جدر قانون کی حکمرانی ہو جدر رول آف لوہ ہو جدر انصاف ہو اور جدر غربت ہو ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا جدر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی قانون کی نہیں طاقت کی وہاں آپ کو کرپ لیڈر ملیں گے کرپ پرائی منسٹر ملے گا کرپ وزیر ملیں گے کرپ میمبر آف پارلیمنٹ ملیں گے اور اس لیے غربت ہوتی ہے اس لیے حضرت علی کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئیں جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتوار کے لیے دوسرا قانون کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتوار اینارو لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھیں پوچھیں کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں میرے سے پوچھیں آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں میں کتنے آپ کے کشمیری آپ کے رشتہ دار لنڈنوں میں ملا ہوں لنڈن میں مینچیسٹر میں کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا وہاں گھوڑا رکھنا پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ہے کتنے کدھر سے آیا یہ آپ کا پیسہ ہے یہ یہاں سے بھائی گیا ہے اس لیے قوم لو جوانو ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ جس کی اخلاقیات ہوتی ہے جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ کیسے تباہ ہوتی ہے قوم کیسے مرتی ہے تو مولانا رومی نے دو درختوں کا مثال دی ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار اور دوسرا بدصورت انہوں نے کہا جب قوم ان دو درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی سچ اور جھوٹ کی جب وہ فرق نہیں کرتی وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے تو نوجوانوں ہم نے بننا ایک عظیم قوم اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف قانون کی حکم رانے کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں جو پرانا نظام ہے جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے انشاءاللہ آپ کی حمایت سے آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے اور کشمیر میرے جو میں ہمیشہ میں نے بڑی دعا کیا اللہ سے جب پانچ اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر اور مجھے خوف تھا میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دیئے ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا پیلٹ گنز استعمال کی آنکھوں میں ان کی ضائع کی اس کے باوجود ان کی حمد نہیں گئی تو مجھے خوف تھا کہ پانچ اگست کو جو یہ نرندر موڈی نے کیا ہے مجھے ڈر تھا کہ بچارے حمد نہ ہار جائیں لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں ساری مسلمان کی دنیا ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نرندر موڈی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور مجھے کبھی میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو ازاد دیکھیں گے پاکستان زندہ بار اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لئے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر